بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید ہم جنرل سائنس اور ایویڈیٹی کی جو لیکچر سیریز شروع کر چکے ہیں لیکن آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے پریٹیکل سائنس کا سیکنڈ لیکچر ہے ہم پریٹیکل سائنس کی سیریز بھی ساتھ ساتھ شروع کر چکے ہیں اور اس کے دوسرے لیکچر میں آج آپ کو کرانے جا رہا ہوں اگر آپ نے انٹروڈیکٹری لیکچر نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو اس کو کور کریں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیشن سٹیٹ کے اوپر لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میں لیکچر پڑھانے سے پہلے آپ کو دو تین چار باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کا نالج کیپچر کریں گے کیا کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا نالج دوں گا کسی بھی سپیسفک ٹاپٹ سے لٹھل پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم یہ کریں گے اس نالج کو جس طرح پاس پپلز کے اندر سی ایسس ویڈر سی ایسس ویڈر پی ای ایسس اب آیا کہ وہ سیسس کے اندرے کوشن پوچھا گیا ہے یا پی ایم ایس کے پاس پیفز کے اندرے کوشن پوچھا گیا ہے ہم ان دونوں طرح سے اس کوشن کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ ہیلپ آؤٹ کن کو ہوگا ہیلپ آؤٹ یہ سیسس کے ایسپیرنس کو بھی ہوگا اور پی ایم ایس کے بھی ہوگا کیونکہ دونوں طرح سے دونوں طرح کے انگل سے میں اس کوشن کو چلانے کی کوشش کروں گا اور ہم اس کو ڈیلی بیس پہ ایک لیکچر پڑھا کریں گے اور آپ سے ریکویسری کا ڈیلی بیس پہ اس کو لکھیں گے اور اس کو اینڈر تک سنیں گے اگر آپ اینڈر تک اس لیکچر کو نہیں سنیں گے تو آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے چلو آج کے لیکچر ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے نیشن سٹیٹس کے اوپر دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جو آپ کو چیز معلوم ہونی چاہیے کہ پہلے نیشن سٹیٹس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا اب دیکھیں جب کومن ویلس بنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کومن ویلس سے ہی کنسپٹ آیا نیشن سٹیٹس کا اور کچھ نے کہا کہ جب فرانچ ریولوشن آیا کابایا سیونٹین سیونٹی نائن کے اندر آیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے نیشن سٹیٹس کا کنسپٹ جو ہے نا وہ اوریجن ہوا لیکن ویتی پیسی اوپ ٹائم نیشن سٹیٹس کا جو کنسپٹ تو وہ ہوا ہم اس کی جو ایبولوشن تھی سٹیٹس کے اس کو ہم اپنے پارٹ سیکنڈ کے اندر پڑھیں گے آج کا جو ہمارا پارٹ ون ہے وہ ہے نیشن اور سٹیٹس ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں دیکھیں گے اس کو یہ بتائیں گے کہ آپ سٹیٹس کیا ہوتی ہے نیشن کیا ہوتی ہے اور نیشن کو کون ویلڈ اپ کرتا ہے نیشن کو کون ویلڈ اپ کرتا ہے اور کون کون سے ایسے کنٹریز ہیں کیونکہ جو نیشن سٹیٹس جو جو ڈیفرنٹ کنسپٹس ہیں دنیا کے اندر دنیا کی ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر اب کچھ اپنی لینگویج کی بیس پر نیشن بنی کچھ اپنے ریجن کی بیس پر کچھ اپنے لینگویج کی بیس پر کچھ کلچر اور کچھ اپنے نیشنل ہیروز کی ہم ان سارے چیزوں کو ڈسکس کریں گے آپ کو ڈیفرنٹ پروائیڈ کرنے کی کوشش ہوں گا اسے کہیں بھی پوٹ کر سکتے ہیں جس طرح کا کوششن ڈیفرنٹ اگل سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پوٹ کرنا ہے تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن سب سے پہلے سٹیٹ کسے کہتے ہیں اب دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمپلی پڑھوں گا چیزوں کو سمپلی یہ کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں کس پہ کھڑا ہوں ایک definite area ہے definite territory ہے ٹھیک ہے نا تو میں کیا ہوں میں ایک population ہوں ہم گھار میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ کیا ہیں ایک population ہے کیا ہے population ہے اب دیکھیں وہ جو population ہے اب وہ ایک certain area کے اندر رہتی ہے اب اس کا سرپرس سے اعلی بھی ہوگا کیا ہوگا اس کا ایک سرپرس سے اعلی بھی ہوگا جو سارے گھر کی اکنومک اور فرشل جو افیرز ہوں گے ان کو کیا کرے گا ہینڈل کر دے گا وہ جتنے بھی باہر کے معاملات ہوں گے وہ کیا کرے گا ان کو بھی ٹیکل کرے گا اب دیکھو میں نے گھر کی مثال کی ہو دی تاکہ آپ کو سمجھ آئے اب دیکھو state اسے کہتے ہیں جس کی ایک definite territory ہو جس کا ایک specific area ہو اس کے بعد اس کے اندر population کیا کرتی ہو رہتی ہو آپ دیکھیں population پاپولیشن کے بعد آتا ہے اس کی ایک self government بھی ہو self government کے بعد سورانٹی بھی ہو اگر یہ اس کے elements ہیں اگر یہ ان چار elements میں سے کوئی ایک بھی missing ہو تو وہ state نہیں کہلائے گی اب میں مثال دیتا ہوں کیسے اب ہیدر آباد دکن بریٹش امپائر میں کیا تھی ایک ایک state تھی ہیدر آباد دکن کیا تھی ایک state تھی لیکن وہ state نہیں تھی کیونکہ نہ تو وہ independent تھی اور نہ ہی کیا تھی اس کی sovereignty تھی کیا تھی sovereignty تو یہ باتیں آپ نے یاد ہے کہ اب امریکہ ہے USA ہے اس کے اندر کتنے states ہیں 50 states ہیں جیسے نیو یارک ہے کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ہماری state کے concept کے اندر ابھی آ سکتی ہے ہمارے contemporary جو چیزیں چل دیں جس طرح کا nation state کا concept چل دیں نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنی بھی ہماری اس کے foreign affairs ہیں جتنی بھی sovereignty اور base کرتے ہیں جتنی بھی states وہ کیا ہیں combine ہیں اب ہم دیکھتے ہیں میں نے جیسے بتایا ہے population ہو defined geographic territory ہو اب diplomatically دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتی ہے relation build up کر سکتی ہے اب دیکھو جو nation کیا ہوتی ہے جو sovereign ہوتی ہے وہی nation دوسری nation کے ساتھ آپ ڈپلومیٹکلی رلیشن قائم رکھ سکتی ہے اور وہ ہی nation کیا ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ جو آپ کو معلوم ہوگا کہ 195 states سٹیٹس ہیں through the world لیکن ان میں سے 193 سٹیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں 193 سٹیٹس جو ہیں وہ یو اینو کی ممبر سٹیٹس ہیں باقی دو جو ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں نام ممبر سٹیٹس ان کو کیا کر سکتے ہیں ان کو ابزرور سٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب وہ ابزرور سٹیٹس کون کونسی ہیں انہیں جو پہلی سٹیٹ ہے وہ ہے ہالی سی اور دوسری کونسی ہے سٹیٹ آف پیلسٹین اب یہ آپ سے ایم سکیوز کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی دو سٹیٹس ہیں جو ابزرور سٹیٹس ہیں آپ کہوں گے ہالی سی اور دوسری سٹیٹ آف پیلسٹین اب دیکھو اس کا جو آخری ایلیمنٹ ہے اس کی آخری جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے سوورینٹی منپلیشن آف سرٹن فنکشن اب کسی بھی سٹیٹس کا منپلی ہوتی ہے اس کی انلیمیٹڈ انریسٹریکٹڈ کیا ہوتی ہے پاور ہوتی ہے اس کی جتنے بھی اس ایڈی کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ اس کی سرپرستی میں اندر ہوتے ہیں اور جتنے بھی اس کے اکنومک سے لیٹڈ اور فارن پولیسی سے لیٹڈ اور نیشنل کنٹرول کرتے ہیں نیشنل اکانومی کو نیشنل مونی کو اور لیٹیٹی میٹ یوز اف فورس کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ دیکھو ہر کنٹری کا ایک لا ہوتا ہے یا وہ ریٹن ہوتا ہے یا وہ ان ریٹن ہوتا ہے جیسے یکی ہے اس کا کانسٹیٹوشن جو ہے ایسا ملک ہے جس کا کانسٹیٹوشن کیا ہے ان ریٹن ہے اب پاکستان ہے پاکستان کا کانسٹیٹوشن ہے وہ کیا ہے ریٹن ہے انڈیا کا کیا ہے ریٹن ہے یو ایس اے کا کیا ہے ریٹن ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں جو بندہ جو بھی فرہنے والے افراد کسی بھی تراؤٹری کے اندر کسی بھی سٹیٹ کے اندر کسی بھی ملک کے اندر ہیں وہ لوگ جب کسی لاغ کو ویلویٹ کرتے ہیں جو سٹیٹ کے لیوز کرتی ہے اکارڈنگ ٹو لاوز کو اس کو کیپچر کرتی ہے اس کو سزا دیتی ہے اب اس کو کہتے ہیں لیجیٹی میٹیوز اف فورس اب لیجیسلیشن کاؤن کرتے ہیں اب دیکھو جتنے بھی ہماری اب دیکھو ڈیموکریسی جو ہے نا پوری دنیا کے اندر سوائے چاند کنٹریز کے جہاں پر منارک کے قائم ہے جیسے سعودی عرب ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں جی لیجیسلیشن ڈیفرنٹ ایشیوز کے اوپر لیجیسلیشن کر سکتے ہیں اب کو پتا ہے کہ پاکستان میں لیجیسلیشن کے لیے ٹو تھرڈ میجیوٹی چاہیے اور دوسرے بھی دوسرے ملکوں کی پارلیمٹس بھی ہیں وہ بھی نیر آباوٹ چاہی ہوتی ہیں پاکستان میں لیجیسلیشن کرنے کے لیے ٹو تھرڈ میجیوٹی پاکستان کیا ہے ایک نیشن سٹیٹ ہے اب دیکھو اب ہم نے سٹیٹ کا کنسیپ ڈسکس کیا اور ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اگر پھر ہی آپ کو کوئی کیوری ہو کوئی کوئیسٹن ہوگا آپ مجھے کومنٹ باکس میں اپنی کیوری اور سجیشن پٹ کر سکتے ہیں wonderful ڈیشن کسی کہتے ہیں نیشنلال آسلم کا کنسیپ آپ نے دیکھا ہوگا ہی کش بیرس پر ہوتی ہے پاکستان جو بنی وہ کش بیرسپ بنیاد پہ. اب جو انڈیا تھا انڈیا کے انڈیا کی جو نیچنل ہیروز تھے انڈیا کی نیچنل ہیروز تھی انہیں گÜ如果你 وہ انت Bengals کی وجہ پہ کیا بنی ایک نشن بنی کیا بنی ایک نیچن اب نیچن کسے کہتے ہیں اب میں کہتا ہاں کہ ہمارا جو ملکھ ہے پاکستان اس میں رہنے والا گروپ ہے ایک کیا ہے ایک پورا homogenous بروپ ہے کیا ہے ایک گروپ ہے وہ definite calls in قائل سے باتات رہت ہے اور کیا ہے اس کے اندر وہوہ mogہ ان کے جو آپس میں باؤنڈ ہیں وہ بہت سٹرونڈ ہیں اور کیا ہے جو سوشیو پولیٹکل ہیں کوہیشن کوہیرنٹ سوشیو پولیٹکل یونٹس اور کیا ہے کوہیشن کس پر بیٹس کرتی ہے شیئرڈ کلچر کے اوپر اور ہسٹوریکل کرائٹیری کے اندر اب آپ ہسٹوریکل کرائٹیری کیا ہے وہ ہے رولیجن کیا ہے رولیجن کلچر ایٹنیسٹی لینگویج اب دیکھو اس بیٹس میں کیا بنتی ہے ہمارے اندر کوہیشن آتی ہے محبت آتی ہے ہرونی آتی ہے کیا آتی ہے ایک قوم کیا ہوتی ہے مضبوط بنتی ہے رولیجن کی بیس پر کلچر کی بیس پر اور اور ایٹنیسٹ سٹیسی کی بیس پر اب آگے ہے اسٹیبلش انسائیڈر اوٹسرڈ اب نیشنلیزم انسائیڈ میں بھی ہوتی ہے اوٹسرڈ بھی اب ہمارے رہنے والے جو دوسرے افراد ہیں انڈیویجولز ہیں دوسرے کنٹریز کے اندر رہتے ہیں ان کے اندر بھی نیشنلیزم ہے چاہے آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں چاکہ دوسرے کنٹری کے اندر رہتے ہیں اب اب کیا ہے نیشنلیزم کی فضاء وہاں بھی کیا ہے اسٹیبلشد ہے اب کیا ہے ایٹیفیشل یہ ایک ایٹیفیشل کنسیپٹ ہے اسے آپ نیچرل کنسیپٹ نہیں کہہ سکتے یہ کیا ایک سوشل کنسٹرکٹ فینامینا ہے کیا ہے ایٹیفیشل کنسٹرکٹ فینامینا ہے اب انڈرنسن نے کیا کہا تھا ایمیجن کمیونٹی ایمیجن کمیونٹی ایسی ہوتی ہے جو سوشل کنسٹرکٹ ہوتی ہے ہم سوشلی کیا کلچری کی بیس پر کیا کرتے ہیں ایک گروپ بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں ایک گروپ بنا لیتے ہیں اس نے اپنی گروپ میں ایمیجن کمیونٹی کا جو کنسپٹ تھا وہ ایک نائنٹین ایٹی 3 کے اندر دیا تھا اور آپ ریفرنس کے طور پر اس کو پٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ریفرنس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ریفرنس کا بہت زیادہ آپ کو ایج ملے گا آپ کے مارکس چونگے دوسروں کے اس پر چاہوں گے سوائپ کریں گے وہ بڑھیں گے اب دیکھیں ہم نے سٹیٹ بھی نیشن سٹیٹ بھی ڈسکس کر لیا نیشن بھی کر لیا اب ہم کرتے ہیں وہ وہ اگزیمپلز جہاں جہاں جن ملکوں جن بیس کے اوپر نیشن بنی اب آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے ہر سٹیٹ کے اندر کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ نیشن ہو سکتی ہیں کیا ہو سکتی ہیں اب ایوری نیشن ہے ہوا سٹیٹ کیا ہے ہر نیشن کی اپنی ایک سٹیٹ نہیں ہوتی مسلاً کورد کیا ہے ایک نیشن ہے لیکن اس کی اپنی سٹیٹ نہیں ہے پلیسٹین کیا ہے ایک نیشن ہے لیکن اس کی کوئی سٹیٹ نہیں ہے اب آگے کیا ہے اب نیشن بیسٹ اون کومن ایتنیس سٹیٹی وہ کون کون سی نیشن ہیں جس جو کومن ایتنیسٹی کی بیسر پر ورلڈاپ ہوئیں وہ کون کون سنگنیشن ہیں جو ایک کومن نیشنیلٹی کی بیسر پہ goin جو پہلی ہوا ہے ڈوسری جو ڈوسی جو ڈسی lijنڈ چوتھی نیشن ہیں جو ایسنیس ڈوسی ، پرٹگال اب وہ چار نیشن ہیں جو ڈوسی بیسر ایسن زی عی سوی طرف پہ کون کون سی نیشن ہیں جو کومن ڈوسی کی بیسر پہ مارزِ وجود میں ہائیں وہ ہے فرانس اور انڈو نیشنیا کس کی وجہ پہ؟ لینگوڈش کی بیس پہ فرانس اور انڈونیشیا اب اگر نیشن بیس پہنچیر ہسٹری ایروز کسٹم ٹرادیشن یہ ہے سوزر لینڈ چائنہ اور انڈیا سوزر لینڈ چینہ اور انڈیا بیسٹ اون کومن ایروز کلچر کسٹم اور نیشن بیس پہنچنگ پاکستان ایران سعودی عربیا اسرائیل پاکستان ایران سعودی عربیا ایران اب دیفنیشن کیا ہے نیشن سٹیٹ کی اب ہم definition کی discuss کریں آپ homo genious group کیا ہو ایک homo genious group جو ایک certain territory کے اندر رہتا ہے homo genious nation جو ہے اگر govern کی جائے اس کی own sovereign sovereignty where each state contain one nation اب homo genious nation govern by its own sovereign state where each state contain one nation ہم اس کو کیا کہتے ہیں nation state کہتے ہیں اب سٹیٹس کو کس نے بنایا سٹیٹس کو کون بنا سکتا ہے سوری نیشنز کو کون بنا سکتا ہے اب اس کے دو تھیریز ہیں دو تھیریٹکل پرسپیکٹس ہیں دو طرح سے نیشنز کو بلپ کیا جا سکتا ہے ایک ہوتا ہے ٹاپ ٹو ڈاؤن باٹم ٹو اب ٹاپ ڈاؤن کیا ہے ٹاپ ڈاؤن یہ ہے کہ اگر کوئی سٹیٹ چاہتی ہے اگر کوئی سٹیٹ چاہتی ہے ہم کسی بھی ٹروٹری کے اندر رہنے والے لگوں کو کیا بنایا ایک نیشنز بنایا وہ کیا کرتی ہے وہ آپ کا ایڈوکیشن جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر نیشنلزم کا کنسپ ڈال دیتی ہے اس کے اندر نیشنلزم کا کنسپ اور گورنمنٹ کی پر جو پیرا روٹی ہوتی ہے جو پولیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر وہ شامل ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹاپ لیول سے عوام کو نیشنلزم کا کنسپ ڈال دینا ہے اب دیکھیں اب موسٹلی جو انڈین فلم میں ہیں آپ نے شاید دیکھیوں انڈین فلموں میں نیشنلزم کا کنسپٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ اس کو پوٹری کرتے ہیں کہ وہی آر انڈینز وہی آر انڈینز اب پاکستان کے اندر بھی آپ کو موسٹلی دکھائیتا ہوگا ڈرامو کے اندر اس میں بھی نیشنلزم کا کنسپٹ دیکھا ہے اب میں نے جو دیکھا ہے آس ڈرامے کے اندر تو مجھے وہاں سے نیشنلزم کا کنسپٹ ملا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں ملک میں رہ کر کچھ کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر لوگ روزی کمانے کے لیے نہ کہ میں باہر جاؤں تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کیلئے کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ملک کو سپیئر دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے ملک کو ہی ایک طاقتور ترین ملک بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں economically اور critically اور socially اب دیکھیں top down up bottom up ہے یہ کنسپٹ جو ہے جو کوئٹس ہوتے ہیں آرٹسٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سکالر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنی بکس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں top bottom سے up تک کیا کرتے ہیں اپنا میسٹھ کے لیے کرتے ہیں ان کے اندر نیشنلزم کی جو کنسپٹ ہوتا ہے اس کو ورلپ کرنے کی کوش کرتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نیشنل سٹیٹ کا کنسپٹ اس کا پارٹ ون میں نے پڑھایا اور اس کا پارٹ ٹو ہوگا ایگلیوشن اف سٹیٹس کے سٹیٹس کیسے ایویلویٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم مزید لیکچر ڈسکس کریں گے اور اگر آپ میرے سا ٹیچ میں رہنا چاہتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے لیے آپ کو ملتا رہے اس کو شیئر کریں مجھے اس کو شیئر کریں گے ہی بیٹھا کنین